وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا انیس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے کہا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَسِلْ رَحِمَهُ جو آدمی یہ چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال کے اندر زیادتی ہو جائے اس کی رزق کے اندر برکت ہو جائے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں برکت ہو جائے زیادتی ہو جائے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وَلْيَسِلْ رَحِمَهُ اور سِلَى رَحْمِی کرے معلوم یہ ہوا کہ والدین کی فرما برداری کرنے سے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادتی ہوتی ہے اسی طریقے سے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے بڑے سے بڑا گناہ بھی دھل جاتا اور ختم ہو جاتا ہے والدین کے آدمی دن بھر کیا گناہ کرتا رہتا ہے اس دور میں خاص طور سے صبح نکلا ہے شام میں آیا اللہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا کتنے گناہ اس سے ہوئے ہیں اس دور کے اندر خاص طور سے گناہ سے بچنے کا کوئی رجحان نہیں کوئی مزاج نہیں ہے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے اب آپ دیکھئے کہ ایسے گناہوں کے ماحول میں گناہوں کو ایریس کرنے والی مٹانے والی کیا چیز ہے آدمی کو چاہیے اس پر دھیان دے نیکیوں کا کام کرے تاکہ برائیاں ختم ہو جائیں ان الحسنات یوذہ بن السییات نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اب بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ختم ہو جاتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں ترمزی وغیرہ کی روایت ہے اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا فَقَارَ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَمَّنْ كَبِيرًا آئے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کونسا گناہ ہوا ہے کہا عَلَكَ وَالِدَانَ اَوْحَيُّ الْوَالِدَانَ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ نہیں کہا تمہاری ماں زندہ ہیں کہا نہیں کہا تمہارے لئے خالہ ہے تمہاری خالہ زندہ ہے کہاں تو کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی نے اپنے گناہ کی بات بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی طرف ریفر کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا کہ والدین تو زندہ نہیں ہے تو آپ نے سوال کیا کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں خالہ ماں کی سگی بہن کو کہتے ہیں تو اس نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو مطلب یہ ہے کہ خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہے گناہ دھل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالہ ماں کے درجے میں خالہ ماں کے درجے میں ہیں اسی طریقے سے عطا ابن یسار الحلالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو قتل کر دیا ایک آدمی نے ایک عورت کو قتل کر دیا امام مخاری العدب المفرد کے اندر اس سوایت کو نقل کرتے ہیں اور وہ آدمی سیدنا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ مجھ سے قتل ہو گیا کیا میری توبہ ہے مجھ سے قتل ہو گیا ہے کیا میری توبہ ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں اس نے کہا کہ نہیں چلا گیا وہ پھر کچھ دیر کے بعد آیا اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے تو ان سے یہ کہا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے کیا میری لئے توبہ ہے تو انہوں نے جواب میں یہ کیوں پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہیں دوبارہ آیا سمجھنے کے لیے کہ آخر آپ نے یہ سوال کیوں کیا یہ کیوں کہ پوچھا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے کی نہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا انی لا آلم عاملن اقرب الى اللہ من مر الباردہ میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں جانتا ہوں جو اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہو اور اللہ کی قریب کرنے والا ہو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے یعنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو عمل ہے میرے اپنے علم میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا عمل اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والا نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلے سے بلے گناہ بھی کیا ہے والدہ کی والدین کی خدمت کرنے سے کیا ہے مہ ہو جاتے ختم ہو جاتے اسی طریقے سے اس دور میں آدمی مسئیبتوں میں مبتلا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے گھر سے نکلا گاڑیوں کا اور بہت سارے خطرات کا معاملہ ہوتا ہے مسئیبتیں بہت زیادہ ہیں تو والدین کی خدمت کرنے سے اور ان کی اطاعت کرنے سے بلائیں اور مسئیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اب صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا والدین کی خدمت کرنے سے ان کی اطاعت کرنے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مسئیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور میرے بھائیوں ساتھ اور عزیزوں ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا یہ کہ ہم ہمیشہ ٹراولنگ کرتے ہیں جرنی پہ رہتے ہیں باہر نکلتے رہتے ہیں خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ مسئبتیں بلائیں ٹل جائیں دلیل کیا ہے بڑی مشہور روایت ہے سارے لوگ جانتے ہیں صرف اشارہ کر دیتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ سفر کر رہے تھے اور ایک غار کے نیچے ہو گئے اور غار کا مو کیا ہے بند ہو گیا اب نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی تو ہر شخص نے اپنے نیک آمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور ہر آدمی نے پیش کیا ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حد درجہ حسن سلوک کرنے والا تھا میں سب سے پہلے جب وہ اپنے کام سے لورتا اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا پھر اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں واپس آیا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی میری والدین سو چکے تھے لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھلاو پلاؤں اور میں کھانے کا پیالہ اور برتن لے ہوئے اپنے والدین کے سیرانے کھڑا رہا انہیں جگانا بھی بہتر نہ سمجھا کہ ان کی نید میں خلل ہوگا انہیں پریشانی اور تکلیف ہوگی میں دودھ کا پیالہ لیے اور کھانے کا پیالہ لیے وہ ان کے سامنے کھڑا رہا حتی طلال فجر یہاں تک کی فجر طلوع ہو گئی فجر کی آزان ہو گئی پوری رات میں سے کھڑا رہا اپنے والدین کی خدمت کے لیے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے جس وقت بیدار ہوں گے میں انہیں کھلا دوں گا اور تو اس عمل سے راضی ہو تو اس چٹان کے موں کو ہٹا دے اور ایسا ہی ہوا کہ وہ چٹان کا موں کیا ہے ہٹ گیا جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سروق کرنے سے مصیبتیں اور پریشانیاں اور بلائیں بھی کیا ہے ٹل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے